السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان نبارک کے بارے میں میری امت کو پانچ خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں میں سے کسی کو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ ناتا نہیں کی نمبر ایک روزدار کی موہ کے بد اللہ تعالیٰ کی نزدیک مشک اور امبر سے بھی زیادہ پسند دیتا ہے نمبر دو روزداروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائی مغفرت کرتی رہتی ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ روزداروں کے لیے ہر روز جنت کو آراستہ فرماتے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ اس بابرکت اور مبارک مہنے میں شرکس شیعتین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں نمبر پانچ رمضان المبارک کے آخر رات میں اللہ تعالیٰ روزداروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو یہ پانچ خصوصیت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو آتا فرمایا جو پچھلے امتوں میں سے کسی کو نہیں آتا فرمایا اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہنے کو اور اس مبارک مہنے کے جو حقوق ہے جو عاداب ہے ہمیں ان حقوق اور ان عاداب کی ریائد کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ